ہار 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 مرہم بند کر آؤ خلاب تو آرسلا دونوں پہنے کیا نہیں سچ ہے خلاب میں اس گھر میں ہر رشتہ چھوڑ کر بلکہ ہر رشتہ توڑ کر آئی تھی خلاب کیونکہ مجھے اپنے ماضی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو پھر تمہیں مجھ سے بھی کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں مت کہو مجھے کھال ٹھیک ہے آپ نے ہی کہلوانا چاہتی تو نہیں کہتی اسمت آنٹی کھالا ہے سلا کی that's unbelievable mama خدا جانے سلا اس رشتے کو بھی تسلیم کرتی ہے یا نہیں ابھی دعا کھا ہے اپنے بابا کے گھر جنہیں سلا چھوڑ کر خوش ہیں اور دعا ان کے پاس جا کر خوش ہیں کاش مجھے تم سے ملکے خوشی ہوئی ہوتی سلا آپ کو تو صرف دعا سے ملکے خوشی ہوئی ہوتی نا کیا لگتی ہوں میں آپ کی میں تو سوچا تھا جب آپ سے ملوں گی تو آپ سینے سے لگا لیں گے پھر آپ نے تو آنکھی پھیل نہیں کھالا تمہیں امید تھی کہ میں تم سے ملوں گی یعنی تم جانتی تھی کہ ماہم میری بہو بننے والی ہے شان گئی تھی میں تصویروں میں دیکھا تھا آپ کو اپنے روئیے کے بارے میں سوچو سلا کہ بہت اچھے لوگ ہیں عزت اور محبت کرنے والے قدر کرو ان کی کچھ مت کہنا کچھ بھی نہیں سننا مجھے تم سے قصہ کس بات پہ آپ کو تمہاری خودگرزی پر ایسی کونسی خودگرزی دکھائی ہے میں نے اپنے اتنے قریبی رشتوں کے بارے میں مجھے نہ بتا کر یہ خودگرزی نہیں ہے تو اور کیا ہے سلا اگر میں نے آپ کو دعا کے بارے میں نہیں بتایا تو اس نے بھی تو نہیں بتایا تو پھر سارا الزام میری حصے میں کیوں آ رہے تم اب تک اس کو الزام دے رہی ہو سلا شرم کرو تم نے اس کو منع کیا تھا بتانے سے اور اسمت آنٹی کے بارے میں تم نے مجھے انجان لکھا جب کوئی رشتہ توڑ کے جا چکا ہوتا ہے تو اس کے حوالوں پر فخر نہیں کرتے اور ویسے بھی ہم بہت چھوٹے تھے جب خالہ میں چھوڑ کے چلی نہیں تھی انہوں نے ایک بار پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم جی رہے ہیں مر گئے اور ایسا یہ کچھ دعا نے بھی کیا اس لیے نپرت ہے مجھے اس سے وہ یہاں آیاشی سے جیتی رہی اور اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے بھائی بہن بھی ہیں پیچھے اس نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا آپ ہی بتاؤ میں ان رشتے کو کیسے اپنے سینے سے لگاتے میں بھی انسان ہوں میرے اندر بھی دل دھڑکتا ہے جو اپنوں کی بیوپائی پہ پھون کے آسور ہوتا ہے جو بھی یہ اسمت آنٹی اس گھر میں مہمان ہے ان کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونے چاہیے مجھ سے کسی کو بھی شکایت نہیں ہوگی بس آپ مجھ سے نظریں نہ پھیراتے ہیں کیونکہ اگر آپ مجھ سے نظریں پھیریں گے تو میں مر جان کسی باتے کریے ہیں سلام you know i love you I love you Marouk دعا Marouk are you ہماروک آپ اسے ہی جلدی آگے بیٹا یہ چیزیں ساہارو بیٹا بابا کوئی آگہ ہے اسجد اور اس کی ماں آگے ہیں اسمت کا فون آیا آپ کے پاس ازجد کی ماں کی کال آئی تھی ماروخ بیٹا تم خوش ہو اس رشتے سے بابا کیا کوئی یہ کھین ہے کہ وہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں بیٹا رشتہ تو ہو چکا تھا وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ صرف میری رضا مندی جاننے آ رہے ہیں تم خوش ہونا بیٹا میں ہاں کر دوں انہیں جیسے آپ کی مرزی بابا جیتی رہو جیتی رہو وہ میں نے شانی کو بھی کال کر دی ہے وہ بھی آ جائے گا میں تو سنجھی تھی آپ آئیں گے اسمت سے ملنے کس کے ساتھ آئی تھی وہ بیٹے کے ساتھ آئی تھی اندر نہیں آیا تھا اس کا بیٹا ان کے ساتھ بھی اس گھر میں کبھی اچھا نہیں ہوا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اسمت نے اتنے سالوں بعد اس گھر میں قدم رکھا ہے اسمت کے بیٹے کی شادی جو ہے نو وہ یہ سلہ کی نند سے ہے اسی طرح اس کے ملاقات ہوئی دعا سے شہزاد کی شادی؟ ہاں اسمت سے تو میں نے ہی کہا تھا کہ اسچت کے گھر والوں سے ہماری دعا کیلئے بات کر لیں اچھا کیا تم میری دعا کی شادی کسی اچھے گھر میں ہونے جا رہی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے مہاں جی تم تو کہہ رہی تھی کہ آج رات ہو جائے گی سارے کام ختم کر کر آو گی بس آنٹی جی نہیں چاہا موسیقی 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 کے اب اچھا ، وہ تم آگئے تینکیو آہ ہوں اپنے بس ایک آفیس کچھ دار جس کے ساچاس پھر آرخ ویٹھ کر گا ہاں ڈشور اچھا یار شیزی وہاں تم یہاں سلہ سی مل لینے آ کہاں تیسے اس کی ملاقات کچھ خاص بنی رہ cinematی امید ہے کہ تم سے مل کر اس کو خاشی ہو گی موسیقی موسیقی شیزاد مہم کو کیا ہوا ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا میں نے صرف اسے یہ بتایا کہ دعا اور سلا میری قزن سے وہ بے وکوف نہیں ہے کہ باقی کی بات نہ سمجھ سکے نہ بتاتا تو بھی تو وہ سوچتی نا کہ میں نے کیوں نہیں بتایا زاوی اور سلا گھر واپس آگئے ہیں جی بتایا مجھے زاوی نے بہت افسوس ہوا مجھے سلا سے مل کر دعا جیسی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے دعا کی اچھے ہونے کبھی کونسا سلا ملے اسے امی اسلام علیکم شزاد بھائی الہ والے کم اسلام کیسی ہو سلا؟ میں ٹھیک ہوں بہت بہت مبارک و شادی کی آپ کو بھی تینکیو تینکیو آم دعا ملی آپ کو دعا نے تو یہاں تک پہنچا ہے ماشاءاللہ پر میں ان دعاوں کی بات نہیں کر رہا میں بھی ان دعاوں کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت لکی ہو سلا بہت اچھے گھر میں بہو بند کی آئیو امید کرتا ہوں کہ تم سب کا دل جیت پا بہت شکریہ آپ بھی اتنے پیار سے دعا دی تو میرا حوصلہ بڑھیا عصمت خالوں نے تو پہلی ملاقات میں حساس تلا دیا جیسے میں ان کی کچھ لگتی نہیں 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 سلا ایسی بات نہیں ہے تم تینوں کو بہت یاد کرتی تھی امی مجھے نہیں کرتی ہوں گی شانی اور دعا کو کرتی ہوں گی اور ویسے بھی جو ان کے لہجے میں میری لیے نفرت ہے نا اسے سب ظاہر ہوتا ہے کہ ان مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہے تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو سلا وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلے اور نفرتیں کم ہو جائیں گی مہا 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 کے ساتھ گئی تھی نا آب ہی واپس آگے دیکھ لیں اس کو تو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مل لے مل لے گی اسے تو پتہ بھی نہیں کہ تم آ چکی ہو پہلے بھی اس گھر میں میری موجودکی کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی کہا نہ سب ٹھیک ہو جائے گا سلا کچھ حمد تم کر لو لوگوں کے قریب آنے کی باقی حمد وہ کر لیں کیا ہوا ماں کیا سوچ رہی ہے آنٹی ماما کہاں پر ہے وہ اور زوبی دعا کے گھر گئے کیوں دعا اور عجد کی رشتے کی بات کرنے ماما پلیز پون تو پک کریں کیا ہوا بیٹا ہمیں اتی پریشان کیوں لگ رہے ہو ماما کو کیا جلدی پڑی ہے دعا اور عجد کی رشتے کی بات کرنے کی یہ تم کہہ دیا تم تو خود چاہتے تھی نا کہ ایسا ہو جائے اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہزی ہی دعا کا کزن ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آنٹی دعا نے بہت انتظار کیا ہے شہزی کا میں جانتی ہوں لیکن مہم کسی بھی غلط بات کو اپنے دماغ میں جگہ مت دو دعا نے شہزی کا انتظار صرف ایک کزن اور دوست ہونے کے ناتے کیا ہے نہیں آنٹی دعا نے شہزی کو شدت سے چاہا ہے مجھے بھی یہی بہم تھی لیکن میں نے دعا سے خود بات کیا اس نے مجھے بتایا ہے وہ شہزی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتی آنٹی اس نے آپ سے جھوپ بولا ہے تو بیٹا تم خود اس سے مل کر یہ بات پوچھو میں تو تمہیں وہی بتا رہی ہوں جو اس نے مجھ سے کہا ہے ایک بات یاد رکھے گا بھائی صاحب دعا چاہے اس گھر آ گئی ہو لیکن وہ آج بھی اسی گھر کی بیٹی ہے اور وہ رکھ ست بھی وہی سے ہوگی باپ ہونے کے ناتے میری حسرت تو یہی ہے کہ میں دعا کو اسی گھر سے رکھ ست کروں لیکن آپ کے احسانات اتنے ہوں مجھ پر کہ میری تو بولنے کی کچھ حمت ہی نہیں ہے بھائی صاحب آپ اس کو وہاں سے بھی رکھ ست کر سکتے ہیں دعا صلاح سے بہت مختلف ہے میں جانتی ہوں وہ آپ کی دعاوں کے بغیر کبھی بھی رکھ ست نہیں ہوگی یہ دعا کیوں اندر چلے گئی ہے اس سے کہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آج اسے لینے نہیں آئے بھائی صاحب اگر آپ برا نام آنے تو میں دعا سے مل لو ہاں ہاں جاؤ اور اسے لے کر بھی آنا ہے میں نے اپنی بیٹی کو انگوٹھی پھنانی ہے جی آپ مل لیجے جا کے جی میری بھائی صاحب جی میری بھائی صاحب حسرت بیٹا میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے جانتے ہیں کیوں کہ جس نے آپ کے بارے میں مجھے تسلی دلائی ہے مجھے اس پر پورا یقین ہے وہ دعا کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچے کن کی بات کر رہے ہیں شہزاد کی امی کی بات کر رہے ہیں اسمت آنٹی بھائی ان سے تو میری ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے میٹا اچھے لوگوں کا تارروف ایک ہی ملاقات میں ہو جاتا ہے جیسے مجھے تم سے مل کر لگا کہ میری بیٹی خوش نصیب ہے جو ایسے لوگوں میں جا رہی ہے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں دعا کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لکر جاؤں گی میں تو شے مندہ ہوں آپ لوگوں کے بارے میں میں نے اتنا خلط امیج بنا لیا پھر تو بلکل ایسے نہیں ہے ایفیکٹ مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ دعا مجھے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کوئی پریشانی تھی بیٹا تم مجھے بتاتی تو صحیح مجھ سے شیئر کرتی تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنی پریشان رہی ہوں تمہاری وجہ سے میں شرمندہ ہوں آنٹی لیکن آپ یقین کریں میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا اچھا دعا ایک بات تو بتاؤ تمہیں اسچد باقی پسند ہے نا میرا مطلب ہے یہ فیصلہ تم نے کسی مجبوری کے تحت تو نہیں کیا نا نہیں آنٹی میں میں بابا کو بھی اپنی رضا مندی دے چکی لیکن مجھے مہم بتا رہی تھی کہ تمہیں اپنے کزن سے تیس آنٹی کسی بھی غلط فہمی کو اپنی دل میں جگہ مت دیں میں خوش ہوں کہ اسچد جیسا محبت کرنے والا لائف پارٹنر مل رہا ہے مجھے خوش رہو بیٹا اچھا اب تم باہر آجو رسم بھی کرنی ہے اور زوبی نے تمہیں انگوٹی پہنانی ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوئی ہوئی ہے جی ہیلو ماہم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں میں نے سوچا تم تو ملنے آوگی نہیں تو میں ہی مل لیتی ہوں تم سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم لوگ آگئے ہو خبر رکھا کرو گھر کی ایسی تمہاری بے خبری کی وجہ سے دعا چلی گئی ہے یہ نہ ہو کہ کوئی اور چلا جائے مجھے مجھے کیا میری وجہ سے یا پھر شہزاد بھائی اور میرا مطلب شہزی بھائی کی وجہ سے میں ان کے آنے سے پریشان کیوں ہوں گی ارے ماہم مزاق کر رہی ہوں دعا سے ملنے گئی تھی تم نہیں کیوں میں تو سوچی تھی تم سب سے پہلے اسی سے ملو گی یا تمہیں کسی نے بتایا کہ دعا میری بہن ہے جی شہزی نے بتایا مجھے ہم اور کیا کیا بتایا نہیں میرا مطلب کہ اس نے اپنے اور دعا کے بارے میں کچھ بتایا ہے تمہیں کیا مطلب مطلب کی صلح کہنا کیا چاہ رہی ہو تم یہی کہ شہزاد بھائی اور دعا میں بہت دوستی تھی اور شہزاد بھائی بہت خوش رکھتے تھے دعا کو ان کے حصے کی ڈانڈ بھی کبھی کبار مجھے اور شانی کو پڑتی تھی کیوں خالہ موسیقی غیر ضروری بولنے والے کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جانتی ہونا تو لیکن کبھی کبار غیر ضروری بولنے سے کسی اور کا بہت فائدہ ہوگا موسیقی دعا بیٹا یہ رکھ لو پہلے تمہیں کسی سے کانٹیک نہیں کرنا ہوتا تھا لیکن اب مجھے تم سے بار بار کانٹیک کرنا ہوگا شادی میں توڑے دینے رہ گئے اس لئے بالکل شرمانہ نہیں جو تمہیں پسند ہے مجھے ضرور بتانا رکھ لو دعا بیٹا کیونکہ اب تمہیں زوبینے ویسے بھی چین تو لینے دینا نہیں ہے جے موسیقی آنٹی جاپ سے کچھ کہنا تھا ہاں بیٹا بولو مجھ سے مجھ سے پہلے بہت بڑی غلطی ہو گئی وہ سکے تو مجھے اس کے لئے معاف کر دیں اور اپنی بیٹی سے بھی کہی گا کہ مجھے معاف کر دیں بیٹا تم خود کو چیک کر لو مافیا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آنٹی اپنے بھائی کی گرنٹی دیتی ہے اس نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے آپ پلیز اسے معاف کر دیں اور بیٹا بھی آنٹی بہنوں کے بھائیوں کو بہت محتاط رہے کے چلنا پڑتا ہے سلا کو جب پتہ لگا ہوگا تو اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی بیٹا سلا کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سوچیں اگر تم نے واقعی خود کو ٹھیک کر لیا اور سیدھے راستے پر چل پڑے ہو تو تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا تھا خوش رو مہم کی کولن ہلو ہاں بیٹا مہم ماما آپ کہاں پر ہے میں بس آرہوں تھوڑی دیر میں سب خیریت ہے مجھے آپ سے دعا کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے بیٹا گھر آکے بات کرتے ہیں مجھے آپ کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے یہ سب خدا کے کرش میں ہیں اور خدا کے کام انسان نہیں سمجھ سکتا بے شک امی اسمت بھابی کی بہن کی دو بیٹیاں ہمارے گھر پہ تھی اور ہمیں ہی بتانے چلا شہزی اور مہم کی منگنی میں اگر صلح آ جاتی نا تو یہ بات پہلے ہی کھل جاتی مگر امی افسوس تو اس بات کا ہے جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہوا بہن نے بہن مانے سے انکار کیا بلکہ رشتے چھپانے پر پر مجبور کیا دعا بہت صبر والی ہے اللہ نے صبر کا انام اسجد کی صورت میں اسے دیا ہے وہ تو سب ٹھیک ہے مگر امی صلح والا تجربہ اچھا نہیں ہوا خدا کرے یہ رشتہ دونوں گھر والوں کے لئے بہتر ساپے دعا آمین دعا بہت سمجھدار ہے اور گھر سمالنے والی ہے امی صلح بھی گھر سمالنے والی لڑکی ہے مگر وہ صرف گھر سمالنا جانتی ہے رشتے نہیں تم تو بہت ہی مایوس ہو گئے سلح کیلئے بس دعا دے دیں ہمیں یہ شادی خیر خیریت سے ہو جائے زاوی اور سلح کے گھر آنے کی خوشی تو ہے مگر تھوڑا ڈر بھی ہے نہیں بہروز اللہ سب خیر کرے گا بلا وجہ وہمہ کو دل میں جگہ مت دو میری اسمت آبی سے بات ہوئی تھی آج دعا کا ذکر کرتے ہوئے تو وہ بہت اپنائیت اختیار کرتی ہیں مگر سلح کے بارے میں بات کرتے وقت ندامت آ جاتی ہے میں سمجھاؤں گی اسمت کو اگر ہم سب سلح کے پیچھے پڑ گئے تو کبھی بھی وہ خود کو نہیں بدل سکے گی امی مجھے اسمت بابی کی کبھی کسی بات کا برا نہیں لگا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے کبھی دعا کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں کہ وہ ان کی بہن کی بیٹی ہے سلح کے بارے میں تو انہیں اب پتا چلا مگر دعا کے بارے میں تو انہیں پتا چل کیا تھا انہیں بتانا چاہیا تھا بات تو واقعی حرامگی کی ہے کہ اسمت نے کیوں نہیں بتایا ہمیں ضرور کوئی وجہ ہوگی جو اس نے ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا امی کل تک کام ختم کر کے آجیں گے بھلوگ ہاں بیٹا کھر میں شادی کے سو کام پڑے تم نے وہ کارڈ تقسیم کر دیے تے جی جی امی آپ فکر نہ کریں آپ اور مٹھائی اور وہ لائٹ ہوں گا جی امی میں سب دیکھ لوں گا پریشان مات ہوں چلو ٹھیک ہے ماما میں نے آپ کو اتنی کالس کیا آپ نے میرا ایک بھی فون نہیں اٹھایا ام ریلی ساری بیٹا فون بیگ میں تھا مجھے پلکل پتا نہیں چلا دعا ملی آپ کو ہاں دعا ملی ہے مجھے تمہیں بہت بہت مبارک ہو زوبی آنٹی نے اسے اگوٹھی پہنا دی ہے دعا کی مرسی سے obviously ماما ماما آپ کو پتا ہے شیزی ہی دعا کا کزن ہے ہاں میں جانتی ہوں لیکن جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ماما دعا پسند کرتی تھی شیزی کو اتنا عرصہ وہ اس کو انتظار کر رہی تھی تو وہ کیا ہوا دونوں کزنز ہیں اور ہم عمر بھی تھے دعا مس کرتی تھی نا اسے وہ ایز ای فرینڈ اسے بہت پسند کرتی تھی یہ صرف پسندیدگی کی وجہ سے نہیں ہے ماما دعا محبت کرتی ہے اسے ماما فضول باتیں مت کرو ماما آپ دعا کو نہیں جانتی میں جانتی ہوں دعا کو وہ یہ سارا کچھ سیکرفائس صرف میرے لئے کر رہی ہے میں نے خود پوچھا تھا ماما اسے علیدگی میں اس نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ اس کے دل میں شہزی کے لئے ایسا کوئی بھی جذبہ نہیں ہے میں خود پوچھوں گی اسے مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی وہ مہم خود کو ان باتوں میں مت علچاؤ شادی میں چند دن رہ گئے ہیں کارڈ تک تقسیم ہو چکے ہیں اور تم عجیب وہم پال کر بیٹھ گئی ہو وہم نہیں ہے یہ ماما ایک وقت گزارا ہے میں نے دعا کے ساتھ میں اس کے جذبات سے واقف ہوں کیا شہزی جانتا ہے جو تم سوچ رہی ہو اب اسے جان لینا چاہیے ماما میں خود بتاؤں گی اسے تم ہرگز اس کا ذکر شہزی سے نہیں کرو گی وہ کیا سوچے گا کہ تم اتنی نان سیریس ہو کہ شادی میں چند دن رہ گئے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو میں خود کرس بن کر دعا کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتی اگر تم تسلی کرنا چاہی رہی ہو تو ٹھیک ہے تم دعا سے بات کر لو لیکن شہزی سے ہرگز اس بارے میں بات نہ کرنا اور اگر دعا نے میری بات کو کنفرم کر دیا تو تو پھر تم اس فیصلے کا اختیار شہزی کو دے دیں موسیقی ہیلو ریمشا اگر میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطبعہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی صدا سنا رہے ہو تو میرا جرم بھی بتا دو شانی تمہارا جرم؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس انسان کی بیٹھی ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اب تو اببہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے یار رگتا ہے اس میں بھی اس کا کوئی مفاد ہوگا شانی تو مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا موسیقی تمہارے باپ نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ میری ملاقات ہوئی اس سے تم بیتی بتتمیزی سے کیوں بات کر لے اببہ کے بارے میں کیوں پوچھو میں ان سے؟ تم ہی بتا دو نا تمہارے لہجے میں تکڑوہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ میری آنکھوں میں ان کے لئے صرف نفرت ہے بالکل جیسے نہیں سب تک آزیں ختم ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ خواہش بھی باقی نہیں رہی بہت شکریہ میرا اتنی جلدی ساتھ چھوڑنے کا شانی اب میں تمہیں کوئی کول نہیں کروں گی خدا حافظ کیونکہ کیونکہ کچھ نہیں ہے اببہ بہت شانی ملا تھا آپ کو ہاں ملا تھا دو دن پہلے کیوں؟ اس نے بتمیزی کیا آپ سے نہیں بیٹا بتمیزی کیوں کرے گا وہ بس ناراض تھا آپ کے لئے میں نے غلط فیشنہ لے لیتا نا بس اسی بات پر ناراض تھا نہیں اببہ اس کے غصے کی وجہ کچھ اور ہے اے بیٹا تم بھی نا میں تو سمجھتا تھا تم اس سے مجھ سے زیادہ جانتی ہوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ایسی ہی ہے غصے کا تیز بدتمیز بدلے ہاس اور کوئی بات نہیں ہے اببہ اگر وہ آپ کو کہیں ملے نا کوئی ضرورت نہیں اس کی کوئی بات برداشت کرنے کی بات آیا سمجھتا کیا ہے خود کو اے نہیں بیٹا تم پریشان مت ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا ہاں اببہ اگر اس کے دل میں آپ کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے تو میری لیبرز کے بارے میں سوچنا گناہ ہے موسیقی 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 کاریم شانی نے اس کو پتا تو نہیں دیا نہیں نہیں کار بتایا ہوتا تو بیٹا شکر ابا یہ یہ نہ ہوتا ہلو سائنگ گوڑ آپ نے میری کال تو اٹھائی پتنا مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس چیز کی پر سفارش کروانی پڑ جائے گی مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی ویسے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے آپ تو یہ ہی کہیں گے جی بلکل میں تو یہ ہی کہوں گا آخر کسی دکھی دل کی فریاد سن کر اس کی محبت کا لاج رکھ لینا اس سے بہتر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے میں سمجھتی تھی کہ کون آنٹی نے اس لئے دیا ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گی کیا ہے؟ میں اگر کہوں کہ مناسب نہیں لگا تو تو میں تو پھر بھی کروں گا آخر اب ٹھوڑی سی نرمی تو ہونی چاہی ہے نا پامندیاں ہوئی آنگ گوڑ آپ میری کسی بات پر فائنلی ہیز گئیں ورنہ جب بھی میں آپ کے سامنے آتا تھا ہم ہمیشہ بسے غصے میں رہتی تھی اتنے بھی مسلوم نہیں ہیں آپ بلکل ٹھیک آدھو آپ میں مسلوم تو میں نہیں ہوں بلکہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بہت ہی لکی اور خوشخصمت انسان ہوں اور پتائے کیوں وہ صرف اس لیے کیونکہ آپ نے میری زندگی میں شامل ہونے کا پیسلہ کر لیا تھانکیو فر دائم ٹھیک کرے بائے بائے میں بے مرورت اور بے وفا لوگوں سے نہیں ملتی یہ بتانے آئی ہو تم بے خوبی جانتی ہو کہ میں تمہیں کیا بتانے آئی ہو ہمم وہ بالک باتیں لے آئی ہو دوبارہ تم یہ کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ کیا کیا ہے میں نے تم کیوں اپنی خوشوں سے بھاگ رہی ہو مہم میں بہت خوش ہوں میں اپنی فیملی میں آگئی ہوں اور تمہیں نے تو کہا تھا کہ اسجد جیسا محبت کرنے والا انسان خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے اپنی فیملی میں آنے کے لئے تم نے ہم سب کو کتنا جلدی اجنبی بنا دیا ایم سو سوری میں آج ہی سوچ رہی تھی تمہیں کال کرنے کا پھر مجھے یاد ہے کہ مرے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے تمہارا تو میں سوچ رہی تھی کہ اسجد سے مانگی نہ پون رکھ لیا تمہیں ہاں وہ زوبی آنٹی نے دیا ہے اے ایسے کیا دیکھ رہی ہو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم وہی دعا ہو تو پھر یقین کرلو میں وہی دعا ہوں یقین کرلو تو پھر یہ کیسے یقین کروں کہ تم نے اسجد کے ساتھ کو خوشی سے قبول کیا ہے شہزی قزن ہے تمہارا مجھے کیوں نہیں بتایا ندامت نے بتانے نہیں دیا محبت پر ندامت ہے تمہیں وہ محبت نہیں تھی مہم میں غلط سوچ رہی تھی اگر ایسا ہوتا تو دل اسے دیکھ کے گواہی ضرور دیتا کہ یہ وہی ہے جس کا مجھے انتظار تھا دل گواہی دے یا نہ دے محبت اپنے ہونے کی خود گواہی دیتی ہے وہ تمہاری محبت ہے مہم اور مجھے تو اپنی ہماکت پر ہسی آتی ہے پتہ نہیں میں کیا کیا اندازے لگا رہی تھی بچپن کی دوستی ہی محبت تھوڑی ہوتی ہے لیکن عمر کے کئی سالوں کا انتظار محبت ہی ہوتی ہے دعا فضول باتیں مت کرو ادھر آؤ بیٹھے میرے بات موسیقی 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 مجھے ایسا ہے کہ ایسا کی خیر نہیں ہے آج خیر میں نے اس لئے کیا 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 ہے لیکن انگوچھی تو دعا نے پہنی ہے ہاں لیکن آپ کی کوششیوں کا بگے تھوڑی پہنی میری بات ہوئی دعا سے شیوز بیری ہپی چلے ایم ریلی ہپی کہ آپ دونو بہت خوش ہیں یس بیلی بیشیو اللہ بیس بیشیو بی وہ بہت خوش ہے دعا میں بھی بہت خوش ہوں وہ خوش لگ رہا ہے اور تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ تم خوش ہو مت کرو ایسی باتیں شیوزی صرف تمہارا ہے اور اس پہ تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں میں نے کبھی تمہیں کوئی اور کسی نہیں سمجھا پاگل محبت میں مربت نہیں چلتی اس کے دل پہ اپنے پیار کی مہر لگا دو تاکہ کوئی بھی اسے تم سے چھین نہ سکے مبارک ہو جو کسی بھی غلط بات کو اپنے دماغ میں جگہ مت دو دعا نے شہزاد کا انتظار صرف ایک کزن اور دوست ہونے کے ناتے کیا نہیں آنٹی دعا نے شہزاد کو شدت سجا مجھے بھی یہی بہم تھا لیکن میں نے دعا سے خود بات کی اس نے مجھے بتایا ہے وہ شہزاد کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتی آنٹی اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو بیٹا تم خود اس سے مل کر یہ بات پوچھو نا موسیقی ماں جی کہاں گئی تھی آپ دعا کو مبارک بات دے میں اب تو خوش ہے نا آپ یہ خوف بھی دور ہو گیا آپ نے کیا کہا دعا نے وہ کہتی ہے محبت کے معاملے میں مروت نہیں ہوتی مطلب مطلب یہ کہ وہ جس طرح عجد کے لئے انکار پر ڈٹ گئی تھی اسی طرح اس کو اپنا مقدر ماننے پر ڈٹ گئی ہے اب تو یقین آگیا ہے نا دعا اپنے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کر رہی ہے ماں ہم تم اب بھی ایسا سوچ رہی ہو آپ کی طرح میں نے بھی مان لیا جو سکھا ہے لیکن یہ قربانی اس نے میرے اور شینزی کے لئے دیا دعا بہت سمجھدار ہے دوسروں کی خوشیوں کا خیال کرتی ہے وہ اور جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کا خیال کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوتے ہیں تم دیکھنا اس کی زندگی میں اسجت کیا جانے کے بعد سکھ ہی سکھ ہوں گی اچھا آپ مجھ سے ایسا سکھ بکھ رہے ہیں دعا بھی اسی طرح اس گھر سے رخصت ہوگی جیسے وہ اس گھر کی ایک بیٹی ہے جیسے بہن ہے میری ماہم دونٹ بری یہ وعدہ تو میں خود سے کپکہ کر چکی ہوں وہ اس گھر کی بیٹی ہے سلہ میں اور شہزاد کل باپل جا رہے ہیں آپ کی شاپنگ مکمل ہوگی؟ ہاں یہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں ارے ایسی تکلف کی آپ نے میری بیٹی کی شادی ہے اپنے خوشی سے دے رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ خوشی سے دے رہی ہیں تو پھر میں بھی خوشی سے رکھ لیتی ہوں سلہ دعا اور عزجد کی منگنی ہو گئی ہے کل مبارک بات دینے چلی جانا مبارک بات دینے یا؟ اپسوز کرنے بھوش میں ہوں سلہ آپ لوگ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ شہزاد سے محبت کرتی ہے اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہ سب کر رہے ہیں؟ کیوں خالا؟ یہ منگنی اس کی خوشی سے ہوئی وہ تو بے وکوپ ہے؟ آج تک اسے اپنے حق پر وہ یعنی ہے بہت سمجھدار ہے میری دعا اور اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض سمجھتی ہے وہ تو سمجھتی اپنے فرائض لیکن آپ اپنے فرائض بھول نہیں ہیں خالا اور ویسے بھی خالا تو ماں برابر ہوتی ہے پہروں پر معبر نچھاور کرتے کرتے آپ اپنوں کو ہی بھولتے ہیں موسیقی 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 موسیقی